امام نے فرمایا راستہ چلنے کی زکاة یہ ہے کہ جب تم چلو تو دوسروں کے لیے جو راستے میں روڑے ہیں انہیں ہٹاتے جاؤ غور فرمایا آپ نے یاد رہے گی یہ بات اب میں یہ کہنا تو ضروری بھی نہیں سمجھتا کہ جو لوگ دوسروں کی راہوں میں روڑے اٹکاتے ہیں وہ کیسا گناہ کا کام کرتے ہیں کس قدر شقاوت ہے کیسا ظلم ہے کیسی نادانی ہے کیسی جہانت ہے کیسی خدا کی نافرمانی ہے کسی بھی طرح سے اب راستے کا مفہوم بھی عام رکھئے کسی کی زندگی میں کسی کی زندگی میں زندگی کی راہوں میں روڑے اٹکانا بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا جواب خدا کو دینا ہوگا تو راستے سے جب آپ گزریں آپ کے سامنے کوئی کاغذ پڑا ہوا ہے کوئی پتھر پڑا ہوا ہے کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جو آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ اسے اس طرح اپنے پاؤں سے اپنے قدموں سے ہٹا کے کنارے کر دیں کہ جب دوسرا آئے تو اس کی نگاہ کو یہ زخم نہ لگے یہ تو نہیں کہ جو ہمیں زخم لگا ہوئے وہ دوسرے کو بھی لگے کوئی بھی ہو کوئی بھی مذہب کی بات نہیں ہے کسی بھی محلے سے گزر رہے ہوں یہ نہیں کہ مسلم محلے سے گزر رہے ہیں تو ہم مسلمان ہیں وہاں کا راستہ صاف رکھیں گے جس محلے سے گزر رہے ہوں جس راستے سے گزر رہے ہوں انسانی معاشرے کو اور انسانوں کے قدموں تلے موجود اس زمین کو صاف ستھرا اور پاک و پاکیزہ رکھنا ہر ایک کا اسلامی فرض ہے اور مذہبی اعتبار سے یہ ایک زکاة مستحب زکاة مشرعی اسطلاحیں الگ ہوتی ہیں اور جو ہم نے کہا فرض اس کا مفہوم اہلِ عدب جانتے ہیں ایک صلاحات پڑھ دیجئے محمد وآلہم بہرحال اس کا لحاظ فرمائیے جلوسِ عزامِ بطورِ خاص اور عام زندگی میں یہ نہیں کہ یہ دس دنوں کی بات ہے سال کے تین سو پیسٹھ دن آپ کو یہ سبق امامِ صادق کا یاد رہنا چاہیے جلوسِ عزامِ بطورِ خاص مجھے 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 اعنید